اسلام علیکم چلے آئیے آج بریانی بنانا سکھتے ہیں بہت ایزی ہے سب سے بہلے آپ نے چکن کے اندر جو ہے بریانی مسارہ ڈالنا ہے اور پھر اس کے بلے وہ آپ نے یوگرٹ ڈال دینا ہے اور ساتھی جنجر اور گالے کا پیس ڈال کے اور اگر آپ کے لیون جوز پسند ہے تو وہ بھی ڈال کے نہ اس کو میریٹ کر کے دس پندر منٹ کے لیے الگ سے رکھنے میرے پاس اتنا ہی ٹائم تھا تو میں نے اتنا کیا اور پھر اس کے اندر اوائل ڈال کے اس کو کوک کرنا شروع کر دیں اور دوسری طرف تین چار بڑی پیاس کٹ کے ان کو آپ براؤن کر لیں اور میں نے دو بڑے ٹماتر لے کے ان کو بھی کٹ لیا اور دو تین سبس مرچیں جو ہے وہ بھی رکھ لیں اور میں نے آلو کو بھی چھیل کے اور ان کو بھی کٹ کے بڑا بڑا پانی کے اندر رکھ دیا تاکہ وہ براؤن نہ ہو جائیں پھر میں نے دوسرے طرف ایک دیچکا رکھا جس کے اندر میں نے پانی رال کے نمک، سننمن سٹیک اور دو تین مرچیں اور اس کے علاوہ اوائل ڈال کے میں نے اس کو بھی رکھ دیا اوبال آنے کے لیے تاکہ وہ چاول ابل جائیں جب آپ کے چکن گلنا شروع ہے جو اس میں آلو ڈال دیا اور جو میں نے براؤن پریس کی تھی وہ آدھی میں نے اس میں ڈال دیا آدھی میں نے بچا کے رکھ دیا لیئرز کے لیے جب میرا چکن ریڈی ہو گیا تب میں نے اس کو الگ سے دیچکے میں نکال کے لیا اب جو میرے پانی کے اندر اوبال آنے شروع ہو گیا ہے تو اس کے اندر جو میں نے چاول پہلے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے تقریباً ہاف انار کے لیے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جب چاول تقریباً سیونٹی پرسنٹ کوک ہو جائیں تب انچہ آپ چاولوں کو نکال کے رکھ لیں ورنہ اس سے زیادہ ہوگا تو پھر بہت زیادہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور زیادہ اچھے سے کوک بھی نہیں ہوتے اب جو میں نے چاولوں کو الگ سے نکال دیا تو اب باری آگئی تھی کہ ان کی لیئرز لگانی ہے تو سب سے پہلے میں نے نیچے سانن کی لیے لگائی جو میں نے ریکارڈ نہیں کر سکی پھر اس کے اوپر میں نے چاول ڈال دی ہے جو میں نے ابھی سیونٹی پرسنٹ کوک کیے تھے پھر اوپر جو بھی مجھے مسالہ چاہیے تھا پیاس رہ دنیا املی اور میں نے کلر ڈال کے نا رکھ دیا دم پر تقریباً ڈھارہ میرٹ کے لیے جب میں نے دم کھلا ہو بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی اور بہت اچھی بریانی بنی تھی آپ کو یہ سیمپل سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو باقی شوشہ ووشہ کرنا ہے تو اس سے بہت چیز نہیں ہے لیکن یہ سیمپل لیکن بہت ہی تیسٹی بریانی ہاں ایک اور چیز میں منشن کر دوں آلو میں نے بریانی میں اس لیے ڈالے کیونکہ ہمارے خان صاحب کو بہت پسند ہے ہاں کی یاد بہت آ رہی تھی تو اس لیے میں نے کہا آج تو آلو ضرور ڈال لیں میرے بریانی میں اور یقین کریں یہ بریانی بہت اچھی بنتی ہے سیمپل بہت اچھی اور بہت ایزی لی بن جاتی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے فولو کرے اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ شیئر بھی کرے اور جو لوگ مجھے بار بار بول ہیں نا کہ صرف کوکنگ کی ویڈیو ڈالتی ہو اب آپ ایک ہاؤس وائف اور ایک دو بچوں کی ماں سے اور کیا ایکسپیک کریں میں فیشن شو کرنا شروع کر دوں یہاں پر ایسی ویڈیوز ملیں گی میرے چینل پر اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ لوگ کو یہ اور چینل جا کے دیکھ سکتے ہیں بائی